موسیقی موسیقی سلام علیکم سر اسلام علیکم سر موتا صحابت سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ کو یہ مسئلت کی پرید کیا پر اینٹو کریں سر میں جیسے کہ آپ صحافت کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے ماشواللہ سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے capital tv کے لیوہاں اکی لیوہاں اچھا سر پھر آج ہم نے آپ سے بڑے حلکے پھولکے سے سوالات کرنے ہیں حلکے پھولکے حلقا پھولکا شکفتہ ہو گیا ملنب بھی ایک ہے پھولکا مطلب ہے پھولکا ہوتا ہے پھولکا کانے والا پھولکا نہ روڑ جائے اچھا دیکھیں میرے میند میں کھانے والا پھولکا تھا اچھا سر اپنی پیدایش اندکی کے بارے میں بتائیں بچپن کے بارے میں بتائیں آپ کی پیدایش کہا کی ہے بچپن کیسا گزرا میں بھاولگر سے ہوں وہی پیدا ہوا ہوں ہماری تین چار جنریشن سے ہم بھولکا سٹیٹ میں ہیں اچھا اور یہ کالونی ایریا پھولکا پیدایش پیدایش بنے تھے جب جہری نظام لدائے وہ چھوٹے شہر بنتے تھے اور ان کے انفرسٹرکچر بھی اچھا تھا جب میں بچپن میں دیکھا کہ میرا شہر بڑا انوارمنٹلی اور سوشلی اور کلچرلی بڑا الائیو تھا چھوٹے شہر الائیو ہوتے تھے اور یہ کہ لیکن جو جو آبادی بڑھتی گئی اس کے بعد وہ روٹن ہو گئے ہیں بلکو خراب ہو گئے ہیں چھوٹے سائز کے شہر تھے اب دو انفرسٹرکچر تھا پیس پندرہ ہزار کے لوگوں کے لئے بنا تھا اب وہاں لاک لاک ڈیٹر لاک کے بعد بھی ہے دوڑو لاک کے بعد بھی تو ظاہر ہے تو میں جب بھی جاتا ہوں اپنے شہر تو میں زیادہ دوکھی ہو کے واپس آتا ہوں اس کی حالت دیکھ کے تو یہ ایک جنکشن تھا جس سے کلکاتا اور کراچی تک یہاں سے ٹرین ٹرین چلتی تھے اچھا وہاں ہم پاکستان بننے کے بعد وہ ہمارا کنیکشن ٹور گیا ٹرین چلتی تھے اور تو پہنسل آکے سے ہوں جو پاکستان کا بلوچستان کے بعد سب سے بیک وڈیلاک ہے جہاں باٹل بارڈ بہت ہیں جہاں لوگ ٹی بی سے اور مختیف ترا کی بائی ایماریوں سے ٹرین چلتی تھے جہاں پہ سپنٹڈ بچے بہت زیادہ ہیں پہلے اتنے نہیں سے پاورٹی بڑھ گئی ہے تو ہمارا جو سکول تھا وہ ہماری وہاں پٹائی بٹائی بہت ہوتی تھی وہ ٹرین چلتی تھے اندے میں زور جایا تھا تالیم پہ کم تھا تو لیکن مقاملے بڑھ ہوتی تھے سپورٹز کے بیوزک کے پویٹری کے بیوٹری کے بڑھی رہت تھی سپورٹس کے بڑھی کومپٹیشن ہوتا تھا بہتی لائی غیر پیدا ساری تو ہمارے پٹائی بچوں کے بچوں پٹائی بچوں ہوتی ہے نہیں وہ ہماراکہ 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 تو چھے بجے سردیب اور اور وہ پہلا کامیے کرتے تھے کہ وہ سب کا کہتے ہیں کہ ہاتھ مکا دبا ہے اور پھر ایک ایک دو دو بید وہ ہاتھ سے ہاتھ سے مارکتے ہیں اللہ اپنے ہاتھوں میں ہاتھ دبا کے لاتے ہیں اب اس کے بعد آپ نے کیا مسکی ٹکیٹ تھے اللہ بخشی ہو لی ایلہی آمین وہ پھر ہم تو کورسیو محول تھا لیکن یہ تھا کہ وہ تعلیم کی برنش پیریٹ کی روایت تعلیم کی اور ہمارا یہ جو الیگرڈ سکول کے ساتھ تھے اللہ اللہ تو وہ محنہ ضرور کرتے تھے لیکن جو جو وہ نسل گئی تو اس کے بعد جو پس پارٹیشن تیچرز آئے وہ کافی نکب میں ساتھ تھے اچھا آپ نے کہا کہ وہاں پہ دیبیٹس بھی ہوتی تھی تو آپ کا ان سب تیزوں میں اچھا آپ کا ان سب تیزوں میں انترس میں ایک دیکھ رہا تھا کہ جو لوگ دیبیٹ کر رہے ہیں میرا خیال ہے میں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں بھی اس موضوع پر گفتو کرنا چاہتا میں نے اس موضوع تکیر کیا اچھا تو یہ بڑا ایک بیلی بھی سرپیزن تھا سر آپ کے عمرو میں تھے اس وقت میں ہوں گا سکت تیرہ چولہ سال کا ہوں گا بچپن سے بتا تھا اچھا میں یہ ہوا کہ ہم مادر ملت کے بڑے حاملی ہمارے گھر میں کافی سیاسی باہل تھا اچھا ہم نے فاتح بجینہ کے لئے جلوس نکالا لائل ٹین لے کر تو ہم پچیس تیس بچے گرفتار ہو گیا ہمیں پچیس تیس بچے گرفتار ہو گیا ہمیں پھائر میں ڈال دیا گیا شہر میں ڈاما ہو گیا بچوں کو رہا کرو تو میں پہلی دفہ جیل گیا چوہ سال کی اوبر تو سیاست کا شور مجھے بچپن میں بچپن سے آگیا چھوٹے شہروں میں بلکہ بھاولان کی بات ہمارے ہم بڑے عجبی ہلکے اور کبھل کو Urdu اچھی پڑھائی جاتی ہے میں نے اپنے کیونکہ تیچرز بطا بتا رہے ہیں سینئر کولیمت سوائرہ سے کہا کہ یہ کتاب ہم پڑھتے تھے اگر پڑھا دوبارہ لگا دی جائے اب تو دینیات بڑھ لے اب جو بچہ Urdu پڑھتا ہے اب جو بچہ Urdu پڑھتا ہے کوئی نہیں آتی نہیں آتی لگوی نہیں آتی لگوی نہیں آتی لہذا اس میں یہاں ہم سارے کلاسی پڑھ لیتے تھے بیر سے لیتے بہتر کے لیتے اور اسی طرح سے نسر بھی ساری پڑھ لیتے تھے بلکہ لوگ شایری کرنے لگتے تھے بہتر کے لیتے 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 ہیں میں بات کر رہا ہوں بہتر کے لیتے بہتر کے لیتے بہتر کیا بہتر کے لیتے انسان کیا ہے ایر تکا ہوا ہے انسان کا کائنات سے دنیا سے کیا تعلق ہے تو آپ ان سب بحثوں میں حصہ لے اور اس دنیا میں پھر یہ ہوا کہ بڑا پوپلر ہوا سوشلزم، مارکسزم اور بجودیت پسندی جو سارت کی جو ویو تھا تو ان فلوسفرز کو دیویٹس ہوتی تھی اور کتابیں ایک چیز ہوتی تھی لیبریریز گھروں میں لوگوں نے بنائی بھی میں نے بھی اپنے گھر میں ایک آنا لیبری بنای ایک آنا لیے آپ کتابیں جائے اچھا آپ کے پاس کتنے کتابیں ہوتی تھی چار پانچ کتابیں ہوتی تھی چار پانچ کتابیں ہوتی تھی تو وہ پھر یہ کہ ہماری کچھ کزنس ہی ہم کتھے گھر میں جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی تو وہ فلمیں آتی تھی تو وہ ہندوستانی فلمیں آتی تھی اور خواتین کا دن ہوتا تھا ایک فلم پر اور وہ درد والے ایک کہانی جو بہت عورتیں پسند کرتی تھی کہ وہ رو دیکھیں اور پورا حال میں عورتیں اور رونا ہم بھی ان کے ساتھ روتے اچھا اچھا تو وہ ایک نوکر فلم تھی تو وہ دیکھنے تھی تو وہ بڑا روئے تو وہاں بہت پھنے تو وہاں بہت پڑھنے تو وہاں بہت پڑھنے کہ اچھا آپ حساب ہمیں مر دیکھیں تو وہاں بہتر ہیں اور تجربے اور حراغ در امرتر ہے ایک بڑا ایک لعبیلی یہ ایک تو منتصف ہے ابھی بڑا یہ ایک انقلابا نہیں ہے اگر لکھانے کا ہمیں شوق تھا اپنے پہلا مزبون ہوایوک میں لکھا چلو دور میں 14 سال بڑا سے عشر اولنے کی جیل مارک کیا ہے چوارے سب سال کمار رکھی جیل گئی تھا چوارے سال کمار رکھانی رکھانی پر بوجود ہیں وہ اپنی کئی جو کسی چیس کا بس گیا گیا کہ ہم وہاں سے دکلے تو زیادے در خان پر آئی یہ ہے تو رکھانا میں دارد رہت nó جنرلزم دپارمین میں داخل دیا اور میری سفارش کرنے والے تھے حبیب جالب ان کا رکھا لے کے میں گیا ان کی رکھے کی وجہ سے میرا داخلہ ہوتے ہوتے ہو رہا تھا رکھتے رکھتے ہو گیا یہ کونسی یونیورسٹی کی بات ہے؟ پنجاب یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی میں گلتی سے میں لہور میں میرا واکف صرف ایک ہی آدمی تھا وہ حدیب جالے تو باہر کے تو بہر ہمگامہ پرور زمانہ سکسٹی اس کی آپ کو یاد ہے دنیا بھر میں نوجوانوں کی تحریح چل پڑی اور بھار آیا پرانی فلم ریجیک ہو گئی پرانا دانس ریجیک ہو گیا پرانا موسیق ریجیک ہو گیا پرانی پویٹری کی فارم پلیر کی فارم نوجوان جو ہے سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں سٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں فیملی سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں آدادی کے اور مساوات کے نارے لگ رہے ہیں اور صلیداریٹی کے اور ایمانسیپیشن کی باتیں ہو رہے ہیں تو ہم پہنچے دس دن کے بعد سکسٹی ایٹ کی تحریح شروع ہو گئی تو اس میں پھر ہم نے خوب دلوش نکالے لاکھوں طالب علموں کے دلوش نکالے اور ہم لیڈر ہو گئے سکولنٹ لیڈر ہو گئے آری واہ تو میں پھر ہوا اس پر تندیب منائی اینس ہو نیشنل سکولنیل سکولنیلیشن پھر ہم نے جہانگیر بدر کو ایک متفقہ ویدوار کے دور پر اینس ہو گئے تو وہ دھانگی ہو گئی تو اس میں گربڑ ہو گئی اس پر پروٹس کرنے میں مجیل چلے گئے چودہ سال کے بعد 14 سال میں چلے گئے پھر وہ یایہ خان نے فوج کشی شروع کر دیا الیکشن کے زل مانے سے انکار کر دیا تو اس پر میں بڑا غصہ آیا کہ یہ بڑی زیادتی ہے اور ہم نے اس پر پروٹس کیا سر آپ جانگیج میں یہ سب کچھ کرتے تھے تو جب آپ کو دھمکیاں ملتی تھی تو کبھی تہری نہیں تو کبھی تھی تو کبھی تھی تو کبھی تھی تو کبھی تھی تو وہ ہمارا اینجام حقا چھ سال میں نے اجتیشن کیا ایک سال جین گوزاری چھ سال میں نے پڑھا تو اس وقت تو وہ محمد علی کسوری ایک بڑے سوال رائٹس کے بڑے سوال رائٹس کے بڑے محمد علی کسوری بڑے گرے تو دیود محمد علی کسوری بڑے گرے خوٹ میں جاد اور چھ سال میں آیاں جاں تو ہندگا وہ ہنگامہ ہو گیا ہنگامہ پتہ ہی ہماری کے سمجھ میں لکھاتا ہے تو باغیانا سرگرمیا جو تھی ہمیں اچھی لگتی تھی تو یونیورسٹی کا بھول بہت مختلف تھا بہت اچھا تھا کھلا تھا کھلا تھا اور بڑی ڈیبیٹس اور علمی بیشیں اور کتابیں ہر طالبی روم کے بغل میں کتاب ہوتے سر آپ کے لابے اور کون کون سے مشہور لوگ اس بکتاب کے کلاس فیلو تھے یا آپ کے سینئرز ہنگامہ پتہ کچھ لوگ کوئی ہیں جنگا لان لینا پسند کروں گا جیسے آسن لیسار جنور تھا بروک دار بھی ہے تو اسی طرح جہانگیب بطر ہمارے جمالے یونیورستی میں تھے ہمارے ساتھ شاہ ندیم تھے یونیورستی میں لیاکت بلوش یا آپ جانتی ہیں یہ ہاشمیں مجھ سے ایک سال پچھے تھے جاوی داشمی اچھا انہوں نے پہلا ایلیکشن گلا تھا جنرل سبیٹی کے تو پھر ہمارے کافی دوست کچھ سے بھی سرسکی بھی تلے گئے بہت سرے لوگ اور پھر بہت سارے لیڈی جنرلس کی بنے پھر ہم نے کنیورسٹی چھوڑ دی اس وقت میں میں پارٹی شی جو بشرتی پاکستان کی ایلیکی کا بڑا مجھ پہ اثر ہوا اور گیٹا جلی کیونکہ میں ہولیڈے کیلی لکھتا تھا ڈھاکا سے ایک اگری کا نکلتا تھا جو بڑا ریڈیکل نکلتا تھا اگری کبھی گمار مہینے میں ایک آدتا ہوں پھر ہم نے بڑا ریڈی جنرلس کی پھر ہم انقلاب کرتے ہیں اچھا پھر صحافت میں کیسے آئے بقاعدہ میں صحافت میں کافی پرسے سے تفسرات کو پہلا اخبار کونسا جوانتی ہے آپ پہلا اخبار میں نے جوانت کیا بڑا ریڈی جنرلس کیا اور سردار مثلی خان اس کے ایڈیٹر تھی پاکستان ٹائمسکیت اور دون کے ایڈیٹر تھی اور طور پاکستان ٹائمسکیت پھر ہم نے جیدی اور بڑا ریڈی جنرلس کیا بڑا ریڈی بڑا ریڈی جنرلس کیا بڑا ریڈی جنرلس کیا اس نے امرا جبہا میں جو سکھا کرتے ہیں من حملہ��ال والمچگی teste اجاز یہ گزند جو خلالہ ہے èneی کرنی اسی خرابہ د pizzہ بجائ اور też صدیق کی صاحب وہ اپنے من نیروبารظر طریقہ بپنا کرتے ہیں پھر میں نے اس کے بعد دیو پائنٹ کیا میں نے فرنکیہ پوست جانے کیا میں نے فرنکیہ پوست میں کافی انمیسٹیو جنرلزمی ہوتا تھا اور میرا خواہل ہے کہ فرنکیہ پوست کے ایڈیٹوریلز پاکستان کی میڈیا کیسٹی میں دے اون کا بیسٹ ایڈیٹوریل ستف تھا خالر زیمد ہمارے ایڈیٹر سے وہاں پہنکے ساتھ میں کام کیا کئی ساتھ پھر ایڈیٹر نے ایڈیٹر کیا میں نے پیچھے ایڈیٹر کیا لیکن اس سے پہلے جو ہے سافت میں آنے سے سے پہلے پھر بھٹو صاحب ہی ہماری خالف بھٹ ولا راں حق� میں یقین vai پھر نщо پھر ایڈیٹر کیا میں نے جا پھر زیمد ، طناقیے گا پھر بھٹو صاحب جیمہوریوت میں بھی ڈیڈیٹر بھی ڈانڈے جیمہوریوت میں بھی ڈانڈے ڈانڈے تم ایکا س lot دکھا تاکبلان کا منظر پاکستان کی کچھال ولہ م cubic cыл پر آیتیان کے جو کالورمٹن پاکسان باتلی پتہ مجھے آئی دا زیادہ اٹھے آئی ڈانی پار Perfect سر اگری ضرور تمہار پھر اعجائے تھا одар지만 ان کو coursesを پتہ کر ر مaire اوٹا کر سپس کل طرح لوگیوں نے کہا کہ میں اگرے دیمی狄ی اور انگریزی اور انگریزی اپنی شکول کو علیہ بڑھاری میں میں نے حمالا بڑھا دیمی اللہ فرحصی چپرہ لیکن تیزی جس میں اپنے لوگ اپنے بڑھا پڑھا چکا اور اس وقت کو شکل شکل آپ کو کچھ بہت دے بہت دیمی انگریزی اور اردو زیادہ ب�이 بڑھ اٹھا ہے میں دیمیلی جنریزی اور اگریڈی و اگرانی و انگریزی اور اگرانیوری روڈی آپ جب مطلئے ہیں کے لئے انسانتظردے اور اوپر میں مطلئے فیشنا Little چ佢ہ رہا نہیں جنرہام ہم جان ستا ہوں umف سے دیں ش demonstrates withیتا ہوں وقتی اب میں فцийانتظر کا اوپر بطابس اور اللہ تاری 언�زو آمین ب хоч mitä damit ہے ہمارے لئے لے وہ留occupات task دیں شویر ذめ جسال ہماری اصل میں جو ہمارا محار تالیم بڑا خراب ہو گیا ہے بلکب ہمارے اب اور خراب کر گیا ابران خان نے جو ایک سلبس پرنانے کی چکر میں سر آپ نے سمجھتے کہ ایک سلبس ہونا چاہیے نہیں بلکل نہیں بلکل ہوں ہر بلکہ یعنی میں آپ دیکھیں انہوں کے اپنے سلبس ہیں سر لیکن سکول لیول تک تو ہونا چاہیے نو نو بلکل سکول لیول تک ایک سلبس ہے کیا مطلب ہے دیکھیں آپ بنیادی primary education میں کیا چاہتے ہیں بچہ پڑھ سکتا ہو زمان آتی ہے اسے میتھ آجائے اسے کچھ بنیادی science آجائے کوئی چھوڑی سی سماجی فہم آجائے زیادہ بچے کو آپ تیار کرتے ہیں سوالات کے لیے دماغ کھولتے ہیں اس کی curiosity پیدا کرتے ہیں علم کی جسدیو پیدا کرتے ہیں ہم تو انہیں بنا رہے ہیں دولے شاہ کی چوہ اور اب ہم نے اپنے پبلک سکول کو مدرسہ بنا دیا ہے بجائے اس کے کہ مدرسے کی صلاح کرتے ہیں تو آپ اگر طالبان آگئے تو پھر آپ اس پر بیٹھ کے برائے مجھے مجھے یہی پہ بریک لے لینے چاہیے یہاں پہ لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے امتیاز آلان صاحب کے جنرلسٹک کریر پر بات کریں گے امتیاز آلان صاحب اور ان سے بہت ساری چیزیں میں آج کے پروگرام میں سیکھ رہی ہوں اچھا سر یہ تو آپ نے یونیورسٹی کے واقعات بتا دیئے اور اب میں گزارتا ہوں جو سورج سے ہاں جی میں حرام ہو جاتا ہوں یہ وہی اور سورج ہے کیوں سر در رونکھ دیکھے نہیں وہاں ماحول وہاں کا ماحول پیسہ دو بہت دے رہی ہیں پیسہ دے رہی ہیں اسے تعلیم اچھی نہیں دے رہی ہیں اسے پیسہ دے رہی ہیں بلکل لیکن وہاں کا محول بہتر ہے میں نے دیکھا ہے پنجابی نیوشتی سے گورنمنٹ کولوجیز گورنمنٹ کولوجیز کا بہت برا حال ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہمیں اس کا توجہ بھی نگے رہے ہیں ہماری نسلیں بہت تعلیم آفتہ اور پڑی رکھی اور سکل نہیں ہیں ہم اسی کہتے رہے ہیں کہ ہمارے ہام لوگ بہنتی بہت ہیں لیکن سکل نہیں ہیں اسی طرح ہمارے گراجویٹ میں پاکستانی گراجویٹ کا جب ہمارے گراجویٹ سے موازنہ کرتا ہوں میں بہت ہیران ہوں میں انڈین گراجویٹ سے بہت امپریس اور سوچگی اور سوچگی یہ آپ انڈین کے لئے ہیں انڈین گراجویٹ کے لئے ہیں انڈین گراجویٹ اس وقت ہر نیٹ انسان ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے اس لئے کہ ان کے لئے ان کی تعلیمی داروں کے اجتاہت ایسا نہیں ہوا مجھے ان internation اجتاہت ایسا پر انجان کے اجتے ہیں اور اجتے ہیں اور اجتے ہو رہا اور اندارم ہمارے یہاں بھی آگیا لیکن ہائی تعلیم تعلیم کا تو سہود ہے اور چیزوں کو یہاں ہم کس کس بات کو یہاں پہلے میں نے کلچھلی دیکھ لیا آپ کیا کتنی فیلم بلدی آپ کیا کتنا موسیق پروڈیوس ہوتا ہے آپ کیا کتنی دانس اکادمیز ہیں آپ کیا کتنی دانس اکادمیز ہیں آپ کیا کتنی لتیفہ کے حوالے سے آپ کیا کتنی پینٹر کی نمائش ہمارے ہم فنکاروں کی کیا حضت ہے دانشپروں کی کیا حضت ہے مسلمین جو کتابیں لکھتے ہیں تحریر کرتے ہیں ایک ایک امیشن ان کی کیا حضت ہے ماشرے مانک کیا مکام ہے انہیں society کتنا رسپیکٹ دیتی ہے یا انہیں کتنا پی کرتی ہے انہیں روارد دیتی ہے انفرچنی بہت کام کیا جاتا ہے اب یہ کہ آپ نے کتاب چپوانی ہے آپ پیسے دیں میں سوچا تھا آپ نے کتابیں چپوانی چپوانی تو سر بیتک آپ نے نہیں چپوایا ہے وہ بیش سے کلاب تھا کیوں سر تو پتہ لگا کہ وہ پیسے لیتے ہیں ماشراللہ ہاتھوں ہاتھ بک بھی جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ لوگ پڑھنا چاہیں گے اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو انجیوز ہیں باہر کی ان کے بارے میں یہ پروپوگینڈا بہت عام ہے کہ ان کا وہ ہی اجندہ ہوتا ہے جو ان ملکوں کا ہوتا ہے جو ان کو فنڈنگ کر رہی ہوتی ہیں کیا یہ صحیح ہے کچھ UN کی جانتی ہیں جیسے بچوں کے لیے انوارمنٹ کے لیے WHO وارڈ ہال پر ملکوں اس کے لیے تو یہ تو اچھے کام ہے تعلیم کے لیے ساف پانی کے لیے انجیوز کام کرتے ہیں ساف پانی کے لیے به czyن نیوز کام کرتے ہیں یہ بچوں کے لیے انجیوز کام کرتے ہیں انجیوز کام کرتے ہیں اجید پر پھر ہی اب تو خیرون نے بند کردی ہیں اب تو منیسٹیوز انٹیریر اور ایکنومک افرل ایسی آپ کو نواجیکشن کرٹی فیکر لیے اجید اور وہ آپ کو اجنسیس کی کلیرانس کے باد دیتے ہیں جس طرح ڈیکلیڈیشن جو ہے اجنسی کی کلیرس کے بغیر نہیں ملتا اور اسی طرح اجیوز کو اب لیسنس یا نو ابجیکشن سرٹیفکٹ اسے کہتے ہیں وہ اب نہیں ملتا تو میں خیال ہے یہ تقریباً بن ہی ہو گیا سلسلہ اور انہوں نے اب سیفا کو نہیں لیا نو ابجیکشن سرٹیفکٹ پہلے یہ جو ہم سار کے علاوے سے کام کرتے تھے پوری ریجن میں اور سار کے سمیٹ کے ساتھ ہمارا سمیٹ بھی ہوتا تھا اور پھر یہ کہ ہم نے انڈیا پاکستان پیس کے علاوہ ریجنل کوپریشن کے سار کے لی بڑا کام کیا لیکن ابھی تو میرا خواہل ہے انہیں شاید ضرورت نہیں ہے جب ضرورت پڑھ جائے گی وہ کہتے ہیں کہ ایک نومک سیکیورٹی بنیادی ہے اور خرطے میں ہم جو ایک نومس کی بجائے کریں گے جیو سٹیڈیجی کی بجائے جانی سلامتی کے حوالے کی بجائے اور ماشی حوالے سے تعلقات بنایے گے تو شاید ہمیں اس پیس ٹیزیں لے لیکن خلال تو نہیں خلال تو مدروزگار بھی ہوں اچھا سر یہ جو ابھی تک آپ کا سایتاک آپ کا ساتھ ہے یہ آپ کا ساتھ کے ساتھ رہا ہے ساتھ کے ساتھ رہا ہے ساتھ رہا ہے ایک تو یہ پتا لگا کہ ہمیں جنوبی اشیا کیا ہے ہمیں ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہندوستان اصل میں کیا ہے ہمیں یہ آنکھ بیٹھ کے دیکھتا کیسے ہیں اس طرح ہندوستانی سافیوں کو یہاں آکے پتہ لگا کہ پاکستان کتنا مختلف ہے جتنا وہ سمجھتے تھے پھر ہمیں یہاں کسکول چلاتے تھے جس میں پورے جنوبی اسیا کے نوجوان سافی آتے تھے وہ دو مہینے کا کوشم کرتے تھے اس میں بنگلہ دیش سے بھی شر لنکا سے نپال سے پورتان سے انڈیا سے سافی آتے تھے وہ یہاں پہنچیں کرتے تھے وہ کٹھے رہتے تھے پھر وہ ایک نئی جرلیشن ہم نے کیا ہے ہم نے ایک تین ٹنگ بنایا تھے ہم نے بھی اسیا تھا تو تیرہ کذابیں ہم نے پروڈیوز کینے ہر ایش رو پہ جو جو بڑے ایش رو پہ جو بڑے ایش رو سکتے ہیں اسی طرح ہم نے انڈیا پاکستان بفایمت کی لئے بڑا رول پلے کیا یہ جو کشمیر میں ہم دیلیگیشن لے گر گیا تھے جس کے بعد کشمیر سے ایلو سی پہ پانچ راستے کھل گیا ہمارے دیلیگیشن کے بعد پہلا اور آخری دیلیگیشن تھا جو کشمیر گیا وہاں سے بھی پھر آیا اور بلکہ پہلی دبا ہندوستان کے ساپ ہی کھلکت بلتستان بھی گیا اس سے پہلے کبھی جاسمین سے کشمیر بھی گیا ہمارے پر کشمیر ہے تو اس سے ہم نے کافی فرزاب بنا لی تھی کہ بھی لوگ بیٹھ کر رہے دوسرے سے مکالمے کے جاریے بارچیز رہے مصلے حل کریں تو سیپمک ایکسپیرین بڑا اچھا رہا ہم میڈیا کو مانیٹی بھی کرتے ہیں ہم نے ایک ویشن بنایا تھا اچھا کہ ہم میڈیا پہ ہم رپورٹ کرتے تھے پر اجامپل کہ انڈین میڈیا کیا کر رہا ہے پاکستانی میڈیا کیا کر رہا ہے کس طرح کی کینٹین چلا رہے ہیں اچھا ان کا آرڈٹ بھی ان کی کانٹنٹ کا ان کا جو مواد تھا اس کا زائزہ بھی دیتے تھے علاوہ اس کی جو صحافیوں پہ حملے ہوتے تھے اس پر ہمیں ایک اینویل رپورٹ چاہتے تھے اچھا یہ جو بشارہ کی زمانے میں قوانین آئے اس پر ہم نے متبادل ردیے متبادل قوانین کے مصابریں تیار کر دیتے ہیں اچھا سر آپ نے کیونکہ پرنٹ میڈیا کے ساتھ بھی اسوسی ہے تریلیکٹونک کے ساتھ بھی زیادہ کامفٹیبل آپ کہاں رہے ہیں پرنٹ میڈیا کے ساتھ تیلیکٹونک میڈیا برا خیال ہے جہاں مجھے براہ کنٹ در نجے دنطور نے میں بیچ میں ادارا ہی اچھا رہی بھائی میں پیٹیوپے میں ادارے میں بھی رہی بھی شوکراتا رہا ہوں جو پہ بھی کیا جو پہ بھی بھی رہیوں میں بھی رہی میں اچھا ایکسپیرنس رہا کے اس میں بڑی ورائیٹی اوگلیو تھے پھر یہ ہوا کہ وہ کچھ صحافی جو قبول نہیں تھے انہیں سائی لائن کر لیا گیا مجھے ایلیکٹرونک میڈیا سے میں آت ہوں تقریبا دو تین سال سی لیکن ایک آج کا علم چھپتا ہے بس جن میں میں اگلا سوال یہی کرنا تھا کہ پاکستان میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو صحافی حق ہو ہو جو اپنی طرف سے وہ صح سمجھتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں تو اس کو مشکل راستوں سے گزرنا پڑتے ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان میں دیکھئے ایک تو جمہوریت کا موقع نہیں ملا دوسرا یہ ہے لوگ بھول جاتے ہیں کہ جمہوریت سے پہلے ایک آدمی ایک وقت سے پہلے دنیا در بنیالی حقوق بالکل چارٹر آف رائٹس آئے بالکل اس کے بعد جمہوریت آئی یہ نیکھنا ہے یہ پرچی والی جمہوریت تو انیس سو چالیس میں آئی نا اور ادل فرانچائز اور سیکنڈ ورڈ وار کے بعد عورتوں کو آپ کو بھی رائٹ پر ووٹ ملا اس سے پہلے نہیں تھا لیکن یہ جو ایک ہے کہ پرچی کی جمہوریت ایک ہے آئینی حقوق کی جمہوریت آئینی حقوق یہ فقط کارپی نہیں ہے کہ یہ ورڈ کو زد دو ورڈ کی زد دیکھ لیا کیسے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں یا ریزلڈی مانے جاتے جیسے ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں لیکن اس سے زیادہ آپ کے شہری حقوق انسانی حقوق معاشی حقوق اورتوں کے حقوق اکل یہ تو کی حقوق جانکاری کا حق تعلیم کا حق صحت کا حق اچھے زندگی کا حق اچھے ماحول کا حق یہ سارے بنیادی حقوق نہ صرف یہ کہ یون کے چارٹرز میں ہیں یونیورسٹل ڈیکریشن ویونیورسٹل ڈیکریشن یا یا سوالیورسٹل ڈیکریشن اور بلکہ یہ حقوق بیان کیا گیا ہے تو اگر اگر اظہار نہیں یا پہلی بار حق کے جانکاری نہیں حق کے جانکاری نہیں حق کے جانکاری بالکل تو شہری کیسے پاور ہوں گے وہ کس منیار پر چیز کریں گے کس منیار پر حکومت بلکہ 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 دوسری بات ہے حق کے جانکاری اور یہ ساکھوں گے مامزای تو شہری کا حق کے جانکاری اس کے حق کی بنیاد پر شہری کیا میڈیا اس حق کو استعمال کرتا ہے اگر میڈیا ازاد نہیں ہوگا تو پہ کاؤنٹویٹی کیسی ہوگا آپ تفتیشی ریپورٹس چھاپیں گے بلکہ 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 ملکہ بلکہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات یہ ہے کہ جمہوریت میں عام آدمی امپاور ہو بلکم اس کی حقوق دیا جائے یہ فقط پرچی کی جمہوریت نہیں کہ ایک وہ دیرے کا اب بیٹا آگیا ہے تو کل کو بھائیا ہوگیا ہے ایک ہی خاندان میں پارٹیاں بیٹھائے بیٹھے تو یہ جمہوریت نہیں ہے اور فقط پرچی کی جمہوریت کافی نہیں ہے انسانی شہری معاشی عوامی انسانی حقوق ہے وہ بھی ہونا دیوری ہے اس کے بغیرر وہ جمہوریت بس میز دکھاوے کی ہے میز دکھاوے کی اچھا سر بائیں بازو کے جو دانشویر ہیں آپ کا نام سرے فیرس گنا جاتا ہے آپ کی ساری جدو جوہدی جمہوریت کے لیے لوگوں کو انصاف دلانے کیلئے ابھی کیونکہ ریسنٹی یومی کشمیر بھی گزرا ہے بچارے کشمیری اپنے حقوق کے لیے کتنے عرصے سے جنگ لڑ رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ جو ہم کشمیر گیا تھے سم بیٹر سے ملے تھے علی گلاری صاحب ہمیں کھانے پر بلائے ہم باکی سم بیٹر سے جتنی پوری ہوردین جو بیٹر سے ملے تھے ہم نے کشمیری قاوز کے لیے کیا کہ ہم نے اتفاق راہ کرا دیا کہ کشمیری جو line of control کے آر پار بغیر پاسپورد کے آجاز کے لیے اور پھر یہ کیا کہ راستے کھول دیا جائے کشمیری کو کشمیری دیا جائے ہمارے وزیت کے لیے ہمارے کچھ ہفتوں بعد یہ دونوں حکومتیں اس بات پر راضی ہو گئی اور یہ پانچ جگہ سے راستہ کھلا کشمیری بغیر پاسپورٹ کے اندین پاسپورٹ پر کشمیری در نہیں آتے اور نہیں پالیسانی پاسپورٹ پر اس طرح کشمیری در جاتے ہیں جو در ایڈی کارڈ یا دومیسائیان سیٹیفکیر جیسے كہتے ہیں اور اس با سب سے آپ سے سفر کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک میں قومی جوار ہوگا محروم قوموں پر ذلم کیا جائے گا وہاں جمہوریت نہیں ہو سکتی ہندوستانی جمہوریت بڑا خطا ہے تو کشمیر میں جو رپریشن ہو رہا ہے تو میں ہندوستانی میڈیا بہت زیادہ اپنے پاکستان شومنیست کی پروپیکنڈا کرتا ہے تو میں ہم اپنوے کی تیو شو میں نہیں جاتا بایکاٹ نہ کہتا ہوں کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں بہت کسی بچے لہذا میں اس نے اعلانا کو تنقید کروں گا اسے آپ کے ساتھ پر آپ کی طریقہ کی طور پر استعمال کرے اگر آپ صحافی نہیں دیں تو آپ کیا ہوتے ڈانسر ہمارے دوست کاراچی میں ہے جو بھارت ناکیم کرتی ہیں مجھے دانسر کے بارے میں زیادہ نہیں پتہ مجھے دانسر کے بارے میں پوچھتی آپ کا فیرد دانسر کون ہے استاد کتھک تھی ہمارے بڑے کتھک کے استاد تھیلاہوز بہت کلچہ دانتی ہیں رہا سلید ہیں ہماری دوست کاراچی میں ہیں جو بھارت ناکیم کرتی ہیں شیما کرمانی بلکہ میں اس بنا پر میں شیما کرمانی سکھا بہت کئی؟ کچھ آپ نے سٹیپس کیے بھی ہمارے پچیوں کو ازاز دی ہوئی ہے وہ یہاں پہ اپنی کلاسز کرتی ہیں اچھا زبردستر سر ان کو کون سکھاتے ہیں ان کی اپنی ہیں لڑکیں سکھ گئی ہیں ان کے اپنی ستار ہیں کچھ شاکرد ہے اچھا میں نے سنا تھا کہ جب وہ ہوتیل میں ٹیک ہوا تو آپ اس وقت لفت میں پھنچ گئے تھے یہ بہت صحیح ہے وہ خیال ہے کہ کوئی کرشما ہی ہو گیا لہا میں آپ سے بات نہ کر رہا ہوتا اللہ کلم بھی زندگی دے وہ یہ کہ ہم امریکہ جا رہا تھے اچھا شرکت کرنے کے لیے اچھا وہ اچھا وہ اچھا نمید اچھا اچھا یہ فائر ہے یہ فائر ہے میں نے فائر ہے اچھا 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 وہ اس کا میکنیکل کنٹرول کمزور ہو گیا اچھا تو میں نے اسے بڑی مشکل سے کھول کر اس کو نکلا لیکن آگے جب میں نکلا تو پوری ڈیبریز جو تھی وہ گریو ہی تھی مل بج سے کھتے ہیں تو میں اس کی نیچے گوش گیا اوپر آگ لگی بھی تھی اور کرنٹ اور گیس میں آگ لگی بھی تھی بڑی دو گھنٹے کی افرٹ سے میں وہاں سے نکلایا تو ابھی میں میں آسان ہی بہال کر رہا تھا تو وہ آگایا کہ جی بتائیے آپ کی مرحبا مرحبا باکشی تو پہلے مجھ سے پوچھو کہ میں کس تو اگلے دن ہم نے امریکہ جانا تھا یون کا جدا سکت کرنے تو باہر کے وہ بچت ہو گئی الحمدلللہ اس طرح کی واقعات میرے کے میں موت سے بچاؤں الحمدللہ تو آپ تو بونس کی زندگی ہے اللہ آپ کو زندگی دے پرگرام کا پتہ ہی نہیں چلا اور ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے کو جا رہا ہے تو آخر میں میرا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے میں آپ کے سامنے پانچ لوگوں کے نام لوں کی آپ نے ان کی ایک خوبی اور ایک خاملی بتانی ہے ایک خوبی اور ایک خاملی اگر خاملی نہ بیان کریں تو وہ تو بیان کرنی پڑے جو آپ کو ان میں لگے کیونکہ آپ تو سچ بولتے ہیں میں نے آپ نے سوچے خیلے بھی ان کی اگر میں نے کہا کیوں آپ کی برادری کی لوگ تو تو کامران خان خامل کامران رہا ہے کامران خان بیانتی صاحب ہے بیانتی صاحب ہے بیانتی صاحب ہے کیونکہ ان کی اسولی پوزشن کامپرمائز ہوتی رہی ہے اچھا اور کیا نام ہے جی جاوید چودری صاحب جاوید چودری صاحب ایک اچھے کہانی کار ہے اس نام کا کالوں میں کہانی ہے اور وہ اچھے ایٹر بھی ہیں اور بڑے کارواری آدمی ہیں بڑے سنای امیر آدمی ہیں بسنس ہے نا ان کا اپنا ہان جی میں نے کہا کہ دنیا بھج میں دوری کراتے ہیں لوگوں شامی جائے اور بھی سیر کے راڈے ہیں اچھا کہ ہمیں کیلے کی نہیں ہے سر سلیم صافی صاحب سلیم صاحب ہی اچھا ہے اس نے کافی گروہ کیا ہے اور وہ اکھان سیاست پر اس کے اچھی نظر دکھتا ہے دوسرا ہی ہے کہ ہمیں بہت ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے ہم کوئی وہ نہیں ہے مجھے مجھے دنیا ہمیں چاہتر دانوں تو بڑے بھیجنا ہمارا ہمارا پکتاب ہی ہونا چاہے گیا اور راوخ کلاسرا صاحب راوخ کلاسرا صاحب راوخ کلاسرا صاحب راوخ کلاسرا مجھے گو جو جنویں مجھے گو جنویں میں نے کہہ کہتے ہیں میں آپ بہتر ہو گیا مدل گیا کہہ مجھے ایسا کہتے ہیں مجھے ایسا کہتے ہیں سر آخر میں آپ کا اپنا نام آپ نے اپنی خوبی بتانی اور ایک خامی بتانی ہے میرے خوبی برا خیال ہے میں کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو خوبی رلاج کر سکتے ہیں خرابی بجھ میں بہت ہے سر نہیں اب اتنی کسر نفسی سے کام نہ لے خوبی بھی بتائیں خوبی یہ کہ میں اپنی بیگام کا بڑا تاویدار ہوں اے واہ سر اس سے بڑی خوبی کیا ہوگی اور ماشرہ بہت اچھی ہے میں ان کو جانتی ہوں اچھا اور خامی خامی ہے کہ میں مجھ سے مجھے جاتا ہوں جب پڑتا ہوں اس پہ آپ کو کابو بانا چاہیے اب بکت در گیا اب ہمارے پروگرام بکت در گیا اب ہمارے پروگرام بکت در گیا اب ہمارے پروگرام بکت در گیا اب ہمانے سپڑی در گیا اب ہمارے پروگرام بکات رہے پروگرام بکت وgets